بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم کریں گے جو دوڑی ڈان نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریلز اور اپینیون کا نلیسیز ویڈ پریکٹرس پیسٹن اور دوڑیلیز سکس جون ٹونٹی ٹونٹی یہ رہا جو آپ کا دوڑی ڈان نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریلز اور اپینیون والا سیکشن اور اس لیکچر کے ساتھ ہمیں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ ایک ایڈیٹوریلز اس کے بعد آگے اپینیونز پور پائی سیکس اور سیم یہ ساتھ کے ساتھ اپینیونز ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ٹوپکس ان کو ڈسکس کروں گا یہ ایک پیڈ لیکچر ہوگا اور اگر آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروای تو آپ اس نمبر پر فوکل پرسن سے رابطہ کر کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریکارڈڈ لیکچر جنوری فروری مارچ اور مئی کے اویلیبل ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو لیں سنیں اور جون کی جو ریجسٹریشن کنٹینو ہے تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں ٹھیک ہے اور کمپلیٹ لیکچر جو ہے آپ لوگ سنیں باقی جو مدد کہاں پر کرے گا انگلیش ایسے میں کرنٹ فیرز میں پاکستان فیرز میں یہ نئے بچوں کے لیے بتا ریتا ہوں جو پرانے بچے ہیں وہ ڈسکرپشن میں جائیں اور ڈریکٹ اپنا جو ٹوپک سننا شروع کرتے ہیں انگلیش ایسے میں آپ کی حلپ کرے گا سوشل سائنسیز کی جو اپشنل سبجیکٹ ہے وہاں بند حلپ کرے گا کریٹیکل اپروچ ڈویلپ کرے گا آرگومنٹ پروچ آپ کی ڈویلپ کرے گا یہ دونوں آپ کے پیپر ایزیلی پاس ہو جائیں گے انگلیش ایسے میں آپ نے صرف ساتھ میں رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ you will succeed ٹھیک ہے جی اور باقی بھی کا پارٹ آور ٹیم آپ نے کمنٹ کر کے فیڈ بیک اپنا ضرور دینا ہے ڈسکرپشن میں پیڈی اپ ہوگا اس وہاں اور دوسرے جو سوشل میڈیا کی لنکس ہیں وہاں سے آپ نے ہم لوگ کو جوائن کرنا ہے اور باقی جو ہے کمپلیٹ لیکچر کے لیے آپ لوگ کو سبسکرپشن کی ضرورت ہوگی وہ آپ نے فوکل پرسنل سے رابطہ کا کر لے لینا ہے تو لٹس جی شروع کرتے ہیں اپنا میڈ ٹوپ بھی ٹائمز ساتھ آف آزے بتاؤں کیا کہنا چاہتا ہے اس کے در کہنا وہ چاہتا ہے کہ آپ کا پرائیمیشنر گیا چائنہ ہم نے ایڈیٹوریل بھی ڈسکس کیا تھا یسٹرڈے یسٹرڈے سے اس سے ایک دو تو چائنہ گیا تو ہمیں بتایا گیا جی وہ چائنہ گیا ہے تو وہاں پر فیز ٹو جو سی پیک ہے اس کے اوپر بات ہوگی چائنہ والوں کو کہا جائے گا کہ آئیں انویسمنٹ کریں پاکستان میں کام کرتے ہیں مل کر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس پورے ایڈیٹوریل کے اندر اپینین کے اندر رائیٹر آپ کو بتاتا چاہتا ہے کہ یہ جو آپ کا پرائیمیشنر چائنہ گیا ہے وہ کیوں گیا ہے وہ جو چائنہ گیا ہے وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر جا کر وہ کو یہ کہے کہ انویسمنٹ کرو میرے پاس اور ہی پریشانی ہے وہ پریشانی آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا اس اوپینین کے اندر رائیٹر اپنے خیالات کے مطابق اپنے حساب کتاب کے مطابق وہ بتائے گا کہ یہ چائنہ کیوں گیا تھا اس کو کیا پرابلم تھی پاکستان کے پرائیم میسٹر کو کیا جی یہ ساری کی سارے وہ جو ہے باتیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا اس کے اندر تو کہتا کہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پوسپونٹ کرنا چاہتا پوسپونٹ آنونسمنٹ اور پھٹس اوپن بجٹ سار پہ چڑھا ہوئے جناب بجٹ جو آنونس کرنے کا ٹیم ہو گیا ہے اور آپ کا پرائیم میسٹر بجٹ آنونس کرنے کی بجائے چائنہ پہنچ گیا ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہوگی دوسرا بجٹ آپ کا آئی ایم آف کے اوپر بھی بڑا ڈپینڈنٹ ہے کہ آئی ایم آف آپ کے ساتھ حامل بڑے گا تو آپ بجٹ کے اندر کو بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ بیمبرانڈو کو انڈرسٹیننگ جو ہے وہ آپ کا ہو رہا ہے آئی ایم آف کے ساتھ اور دوسری طرف ایگریمنٹس آپ کے ہو رہے ہیں چائنہ کے ساتھ کیونکہ آپ کا پرائیم میسٹر چائنہ پہنچا ہوا باتیں ہو گئی اب وہ آگیا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ دو تین ڈسکشنز کرے گا اور اس میں سے ایک ڈسکشن کے اندر آپ کو بتائے گا اینڈ والی میں کہ چائنہ کیوں گیا تھا اس سے پہلے آپ کو حالات بتاتا ہے پاکستان کے اور پاکستان کی ایکونومی کے پہلی بار بڑی پیاری وہ لکھتا ہے کہتا ہے جیسے ہی جو ہے آپ کا جو پرائیم میسٹر واپس آئے گا ٹیکسٹال انڈسٹری والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ریجنلی کمپیڈیٹیو انرجی ٹیرف ہونا چاہیے بڑی پیاری اس کے اندر اس نے باتیں لگی ہیں بہرحال حقیقت پہ مبنی اب یہ یہ کیا لفظ کیا ہے ریجنلی کمپیڈیٹیو انرجی ٹیرف یعنی کہ سبسیڈی دو جناب سی دی سی بار کہ مجھے ہم لوگ اگر تم پچاس روی کا یونٹ بیچ رہے ہونا ایک مزدور کو تو مجھے دو جناب دا سر بے کا چارلیس روی سبسیڈی لگاؤ ملیر ساتھ مجھے دا سر بے کا دو اب اس سارے کے سارے اندر میں آپ کو ایک دفعہ سارا کے سارا یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہیں ان تینوں سلائٹس کا ایک ہی کرکس ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں وہ کرکس یہ ہے کہ یہ جو انڈسری مندہ لگاتے ہیں جو بڑے بڑے انڈسریلسٹ ہیں یہ جب یہ انڈسریز لگاتے ہیں تو اس کے بعد گورنمنٹ کیا کرتی ہے خاص اور پاکستان میں ٹیکس ٹائل والے یہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سستی نرجی دو سستی نرجی اس لیے دینی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے اور وہ پروڈکٹ جو ہے ایکسپورٹ ہوگی اور جب وہ ایکسپورٹ ہوگی تو ہم تم کو ڈالر کما کر دیں گے اور اس ڈالر سے تم اپنا ملخ چندانا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ ان کو دیتی ہے سبسڈی سبسڈی کیوں دیتی ہے کہ یہ ہمیں ڈالر کما کر دیں گے ان کی چیزیں ایکسپورٹ ہوگی لیکن یہ بندے کیا کرتے ہیں یہ بندے ڈالر سالے تو کوئی کما کر دیتے نہیں ہیں سستی نرجی لے لیتے ہیں چیزیں بناتے ہیں اور ادھر ہی بیجتے رہتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں دوسرا بندہ جو اس کے پاس ہے کہ چھوٹی اسی کار خانہ ہے یا وہ والا بندہ وہ والا اونر جس نے اتنا بڑا جس کا پروجیکٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کیس ہے کہ میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا اس کو گورنمنٹ جو ہے اچھی خاصی جو ہے اس سے پیسے لیتی ہے انرجی کے یونٹس کے بلکہ کمرشل جو آپ کو پتا ہے وہ یونٹ اور زیادہ مہنگا ہے اگر آپ کے گروں کا یونٹ اگر پچاس رو پیہ ہے تو کمرشل کے سو رو پیہ ہو سکتا ہے وہ اور مہنگا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر وہ والا بندہ ہے وہ کوئی شرٹ بناتا ہے وہ مہنگی بنائے گا لیکن جو بڑی فیکٹری والا ہے جس نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہوا ہے کہ میں ایکسپورٹ کروں گا اس کو سستی پڑے گی اس کا مال بڑی فیکٹری والے کا زیادہ بنے گا اور وہ زیادہ پیسہ کمائے گا اور بعد میں گورنمنٹ کو چھپ کرانے کے لیے بندوں کو پولٹیکل پارٹی فانڈ کے نام پر ان کو کچھ لاکھ پیسے دے دیا جاتے ہیں پارٹی فانڈ کے نام پر تو یہ ہے ساری یہ میں یہ بات ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے گا تو یہ لوگ جو ہے کمپیٹیو انرجی ٹیرپ کے اوپر جو ہے وہ شور مچا رہے ہوں گے کہ جنابی علی یہ کام کر دو اب یہی بات سامنے رہ کے وہ کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو رچ ہے اور رچ ہے نا یہ کس طرح سے پیسے کماتے ہیں کس طرح سے منی بناتے ہیں اسی طرح سے یہ پیسے کماتے ہیں کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں جو بگرس ٹیکسٹائل ہاؤسز ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کی فیملیز جو ہیں انہوں نے پچھلے بیس تیس یا چالیس سال کے اندر کیا کیا ہے تو انہوں نے کہتا ہے کچھ نہیں کیا بس یہی کیا ہے گورنمنٹ سے سبسیڈی لی ہے اور سستی چیزیں بنا بنا کر بیچی ہیں کہتا کہاں بار انہوں نے انیومیشن کی ہے اور باقی یہ بھی کوئیسٹن وہ کرتا ہے یہی اس سکیم کے بینیفیٹس جو ہیں کس کو ہوئے ہیں اس سکیم کے بینیفیٹس نہ تو ملک کو ہوئے نہ کسی گریب کو ہوئے صرف انہی لوگوں کو ہوئے جن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں انہی کو اس کا فیدہ ہوتا ہے بات سمجھ آگیا آپ کو کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے ایشیو آف ٹیکسیشن آگے وہ کہتا ہے بات کرتا ہوں اسی یعنی کہ سبسیڈی ختم کروانا چاہ رہے ہیں سبسیڈی لینا چاہ رہے ہیں دوسری طرف آئی ایم آف کیا چاہتا ہے آئی ایم آف کہتا ہے جو ہر قسم کی جو اگزیمشن ہے جنرل سیز ٹیکس کے اوپر یہاں تاکہ سیل آف میڈیسن اس کے اوپر بھی جنرل سیز ٹیکس لگا دیں دوسرا وہ کہتا ہے پیٹرول اور جو ڈیزل ہے اس کے اوپر سیلنگ لگا دیں سیلنگ بیسن ہوتا ہے آپ لوگ ویسے تو چھاتے کے ادھر سیلنگ کرواتے ہیں تو کسی بھی چیز کا جو ہائیس پوانٹ ہوتا ہے وہ سک کر دیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیلنگ اس سے زیادہ مہنگا نہیں کر سکتے اس سے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ پٹرول کے اوپر کر دو یہ آئی ایم آف کہتا ہے تیسرا بینکس کو بھی پیسے زیادہ دینے پڑے گے خاص طور پر وہ والے جو انہوں نے انٹرسٹ سے کھوایا گورنمنٹ سیکیورٹیز سے تو اس کے اوپر بھی وہ کہتا ہے ان سب سے آئی ایم کہتا ہے پیسے لیے آگے وہ کیا کہتا ہے ایک چیز یہ آپ کے ساتھ اس نے ڈسکس کرتے ہیں دوسری ایک اور کہتا ہے گورنمنٹ کو ایک اور چیز بھی پرابلم ہے فیس کرنی پڑے گی جیسے یہ واپس آئیں گے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ ڈمانڈ کر رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا جائے اس کے اوپر ہم نے پورا ایک ایڈیٹوری گرہ ڈسکس کیا تھا جس کے در ہم نے یہ سرڈے ڈسکس کیا تھا کہ ٹونٹی ٹو پرسنٹ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت اور اس انٹرسٹ ریٹ کو لے کر کیا ہو رہا ہے سارے کہہ رہے ہیں اس کو کم کر دیا سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اس لیے اس کو کم کر دیا سی پی آئی باس پر میں نے کال بھی ڈسکس کی تھی تو سی پی آئی بسیکلی جو کیا ہوتا ہے سی پی آئی ہوتا ہے کنزیومر پرائز انڈیکس یہ جو ہوتا ہے بسیکلی یہ میر کرتا ہے کہ ایک ایوریج ٹائم پیرڈ کے اندر جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمت میں کتنی کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے یہ اس کو چیک کرتا ہے یہ اس کا فارمولہ ہے یہ پھر آپ آگے بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکونمی والے جگہ کسی نے ایکونومکس رکھی ہے تو وہ جا سکتا ہے آپ کو زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اب یہ باسکٹ کیا ہوتی ہے یہاں پر باسکٹ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کے ڈیلی یوز کی ہیں اربان ایریاز کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ اس کے اندر لے کر آتے ہیں اور ان کی چیزوں کی پرائز کا حساب لگاتے ہیں اور پھر پتہ لگاتے ہیں کہ کتنی مہکائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اصل میں یہ ہوتی ہے ویسے اس کے اوپر جو سی پی ای کے اوپر جو ہے سلو ہو گئی ہے اس کا پیس گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ جنابی علی ہم لوگ انٹرسٹ ریٹ کو کام کرتے ہیں لیکن سٹیٹ بینک جو ہے اپنی منیٹری پیسی جو ہے وہ ناؤس کرے گا اگلے منڈے کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اب کٹ ریٹس جو ہیں اگر ہو جاتا ہے کام کار دیتا تو الٹیمیٹلی بلیونز اوپ روپیز جو ہیں گورنمنٹ کو ریمیٹلی ٹارگٹ میں کیا کرنا پڑے گا برڈنر پڑے جائے گا گورنمنٹ کے اوپر اگر کو کام کرتا ہے دوسری سب سے بڑی بات کہ ڈیٹ سرویسیز گورنمنٹ کی کام ہو جائیں گی وہ کیا ہے گورنمنٹ میں میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب بھی اس کو اپنا جو بجٹ ہے نا اس میں ہمیشہ اس کو ضرورت بڑھتی ہے پیس ہوں گی اتنا پیسہ یہ کٹھا نہیں کارباتے جس کا یہ پروڈجٹ لگاتے ہیں اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے جو بجٹ ڈیفیشٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس دو تین اوپشنز ہوتی ہیں جہاں سے پیسہ ہو جائیں وہاں سے کٹھا گا لیتے ہیں نمبر وان تو یہ ہے گارسے گارسے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے سب سے پہلا کہ خود ہی چھاپ لو پیسے بعد ختم ٹھیک ہے ایک طریقہ دوسرا دکھا کر یہ ہے کہ جو آپ کے بینکس ہیں آپ کے ملک میں ان سے لون لے دو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بہت سے بھی پیسہ لون لینا پڑتا ہے ان کو آئی اوپ وغیرہ سے تو یہ سب سے یہ سارے کام نہیں کرتے ہیں تو جب آپ نے آپ نے گار کے بینکس سے پیسہ لیا تو انٹرسٹ ایک تو آپ نے ہائی رکھا ہوا ہے مطلب پھر آپ انٹرسٹ دینا ہے وہ زیادہ دینا پڑے گا تو جب آپ لوگ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آگے گورنمنٹ نیچے لے کر آئے گی تو جو گورنمنٹ نے قرضہ لیا ہوا ہے بینکوں سے تو الٹی میٹری اس کے جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے کام ہونے سے اس کی جو ڈیٹ سروسیز ہیں وہ بھی کام ہو جائیں گی تو یہ بات کرتا ہے اس سے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک لیسن بھی سیکھنا چاہیے پرنٹنگ منی پیسے چھاپنے سے جو اس نے کام کیا ہے کہ آپ نے بل جمع کروانے کے لیے گورنمنٹ پیسہ چھاپتی لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپنے جو کرزہ جو ہے ڈیٹ سروسیز کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ پیسہ چھاپ لیتے ہیں تو اس سے پیسے کی قدر کم ہو جاتی ہے جتنا پیسہ زیادہ چھاپیں گے جتنی زیادہ کرنسی چھاپیں گے اتنا اس کی قدر کم ہوتی جائے گی اور یہی ہے فسکل ڈیفیشٹ جو گورنمنٹ کے اپنے اخراجات ہیں فسکل ڈیفیشٹ کو کم کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ کہاں سے پیسے لیتے ہیں تو گورنمنٹ منی چھاپتی ہے پیسہ چھاپتی ہے کرنسی چھاپتی ہے تو کرنسی چھاپنے سے کیا ہوتا ہے چیزیں مہنی ہو جاتی ہیں آپ کے پیسے کی قدر کم ہو جاتی ہے پیسے کی قدر سادہ سے کیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کام ہو جاتی ہے پیسے کی قدر اس طرح سے کام ہوتی ہے جب بہت سارے روپیے ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قدر کم ہوگی جب ایک روپیہ ایک بڑی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایک روپے کی ویلیو بڑھ گئی ہے میری بات سمجھ نہیں ہے اس طرح سے پیسے کی قدر ہوتی ہے اب زیادہ کرنسی چھاپنے سے کس طرح سے مہنگائی ہوتی ہے کس طرح سے قدر کم ہوتی ہے یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھیں یہ ویسے آپ لوگ پکچر دیکھیں پھر اصل کنسیپٹ کی طرف آتا ہوں ہیپر انفلیشن اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ پیسہ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پوٹنگ پرنٹنگ منی پی فور اٹس پینڈنگ جب گورنمنٹ اپنی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چھاپ دی ہے جیسے ایسے گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے گورنمنٹ انکریزز منی سپلائی پرائزز رائزز بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پیسہ چھاپتی جائے گی قیمتوں کی پرائزز بڑھتی جائے گی اب یہ فوکہ کیسے اب آپ لوگوں نے دھیان سے سوچنا ہے یہ اب کنسپٹ ہے انفورمیشن نہیں ہے انفورمیشن جو ہوتی ہے اس کو آپ کا ذہنہ رہی جانا کنسپٹ جو ہوتے ہیں ان میں ذرا چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب یہ کنسپٹ سمجھیں یہ ہے نمبر اف گوڈز منی سپلائی ایوریج پرائز اف گوڈز اب دیکھیں میرے پاس ایک ملین گوڈز ہیں کوئی چیزیں ہیں یہاں پر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ملین پین ہے ٹھیک ہے ایک ملین میرے پاس پین ہے اب منی سپلائی جو ہے وہ میں نے رکھی ٹین ملین یعنی کہ میں نے تس ملین پیسہ چھاپ لیا ڈولر اور میرے پاس جو ہے گوڈز کتنی ہے ایک ملین اب اس کا مطلب ہے کہ ایک پین کی قیمت کتنی ہو گئی تس ڈولر چیزی بات ہوگی ٹھیک ہو گیا اب میں نے جو ہے دس ملین اور پیسے چھاپ دی میرے پاس اب پیسے ہوگے بیس ملین اب یہاں پر گیم یہ ہے کہ اگر میں پین بھی دو ملین کر دیتا ایک ملین اور پین بنا لیتا تو میرے پاس پھر یہاں پر دو ملین پین ہو جانے تھی تو پھر بھی کیمت داسور پر رہنے تھی لیکن یہاں پر میں نے پین نہیں بنائے پین ہوتا نہیں رہے ون ملین اور پیسہ میں نے دس ملین اور چھاپ دیا اب ایک پین کی کیمت ہوگی بیس روپے اب مہنگائی ہوگی انفلیشن کتنی ہوئی ہنڈر پرسٹ اب یہاں پر تو میں نے آپ کے ساتھ پین کہہ ہے اب میں آتا ہوں آپ کو کہ منی کیسے چھاپ دی ہیں منی پہلے چھاپنے کا طریقہ کر یہ ہوتا تھا میں ویسے ایکونومیسٹ نہیں ہوں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں ایکونومی اسی طریقے سے کیونکہ میرا میتھمیٹک سب تھا بیسی کلی ایکونومی نہیں تھا تو اب یہ تھا کہ بیسی کلی ہوتا کیا کہ پیسہ چھاپتا کیسے تو پہلے جو سٹینڈر تھا وہ یہ تھا کہ جس کے پاس جتنا گولڈ ہے جتنا گولڈ ہے اس کے برابر وہ پیسہ چھاپ لیتا تھا in the same fashion آپ کے ملخ میں ویٹ پیدا ہو گئی کندو اب جتنی ویٹ بنی اس کے برابر آپ لوگ پیسہ چھاپ لیں یعنی کہ جتنا پیسہ جتنا پیسہ اتنے نمبر اف گھوٹس آپ کے پاس ہیں بیلنس ہیں تو ٹھیک ہے اگر پیسہ زیادہ چھاپ دیا ہے چیزیں کم پیدا کی ہیں تو بیلنس خراب ہو گیا تو پھر مہنگائی ہوگی پھر وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی لیکن اگر چیزیں اور پیسہ برابر برابر چھاپتے رہیں گے تو پھر مہنگائی نہیں ہوگی پھر چیزیں بیلنس رہیں گی تو یہ ہے چیز تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے چیزیں تو بناتی نہیں پاکستان میں نمبر اف گھوٹس تو بنتی نہیں ہے لیکن گورنمنٹ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتی ہے پیسے چھاپ دیتی ہے اور پیسے پھر جب چھاپ جاتی ہیں بہت زیادہ تو اس سے پھر مہنگائی ہو جاتی ہے چیزیں وہی رہتی ہیں پھر بہت سارے روپے بہت سارے روپے ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہوا ہے کہ اب ہم لوگ وان ڈالر کا ورڈ سٹل ہم لوگ یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا آپ کے استعمال میں ایک روپے ختم ہو چکا ہے پاکستان میں دو روپے ختم ہو چکے ہیں پانچ روپے بھی آپ کے استعمال سے ختم ہو چکے ہیں اب آپ منیمم جو استعمال کرتے ہیں وہ ٹین روپیز کرتے ہیں ٹیک ہے ٹین روپیز میں ہم ریئر لی فائیو روپیز آپ یوز کرتے ہوں گے باقی وان روپی یا ٹو روپی کا تو کنسپٹ بلکل ہی ختم ہو چکا یعنی کہ آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویالی ہو چکی یہ وہ ختم اور کیوں ہوئی کیونکہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور ایک ایک آپ نے منی سپلائی بہت بڑھا دی کیا جی اچھا اب کہتا ہے یہ جو منی سپلائی ہے اگر تو اس کو آپ کسی پروڈیکٹیو کام کے اندر لگا دیتے ہیں پھر تو ٹھیک پروڈیکٹیو پروڈیکٹ لگاتے ہیں پھر تو کوئی بینیفیٹ آنا تھا لیکن آپ نے اس کو کنزیوم کیا ہے صرف خرچہ ہے اس کا پھر رہا نقصان ہے تو نقصان میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے domestic demand کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ انسلیشن لے کر آتی ہیں تو اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں یہ جو debt services کے bills ہیں ان کو دیکھیں کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ debt services کے bills ان کو pay کرنا تو گورنمنٹ کو کیا رہتا ہے یہ value of the liquidity ٹھیک ہے اس کو پر focus کرنا چاہیے اور کہ یہ اس طرح سے پیسے جو ہے وہ بالکل نہیں چھاپنے چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اب یہ دو چیزیں میں نے discuss کرتی ہے آپ کے ساتھ پہلے تو انڈسٹری والے جو subsidy ماند رہے تھے وہ کیا سنجوائے کرتے ہیں دوسرا آپ کے ساتھ یہ جو ہے money supply کی ساری game آپ کے ساتھ discuss کرتی ہے اب تیسرا ہے کہ یہ کیوں گیا تھا بھائی ہمارا پرائم نیسٹر صاحب چائنا کیوں گئے اب یہ story اس طرح سے ہے جناب کہ وہ گئے اس لیے نہیں گئے تھے کہ جناب علی ہمارے ساتھ وہ کرو وہ گئے تھے چائنا تاکہ چائنا والوں کو یہ کہہ سکیں کہ میرے میں نے تم سے جو کرزہ لیا ہوا اس کو رول آور کر دوں رول آور کی commitment لینے کیوں گئے تھے اور بجٹ میں پیسہ آنا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اور آئی ایم ایف نے سختی سے کہا دیا پاکستان کو کوئی میرا ڈالر تم نے چائنا کو نہیں بیجنا چائنا کے پاس میرا ڈالر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اب چائنا سے ہم نے بھی کرزہ لیا ہوا پہلے ڈیٹ دیا ہوا ہے جب پہلے ڈیٹ دیا ہوا ہے تو پھر قسط تو دینی ہے نا انسٹالمنٹ تو دینی ہے نا لیکن اب اگر ہم ان کو دیتے ہیں ڈالر ہمارے پاس تو ہے ہم نے آئی ایم اقبل دینا لیکن آئی ایم اپنے شرط لگا دی ہے کہ بجڑ میں پاکستان پہ لگا چینہ کو نہیں دینا چینہ میرا حریف ہے میرا دشمن ہے تو اب آپ لوگوں نے کہاں سے دینا ہے تو پھر اب آپ کا پرائیم میریسٹر بھاگا بھاگا گیا ہے اور جا کر جو کرزہ دینا تھا اس کو رول اوور کرا گیا ہے ان کو درلے منتے کر گیا کہ جنا میر بانی کریں اور اس کو رول اوور کر دیں اور کہتا ہے میرے نزدیک اس نہیں دے پا رہے تو آپ بانک سے کہتا ہے میرا جو کرزہ ہے اس کو رینیو کر دو کہ اب ایسا کرو پچھلا جو میں نے دی دیا ہے اس کو نکال دو باقی جو میرا رہ گیا وہ اور سادھ میں کچھ اور کرزہ مجھ کو دے دو اور اس کو نئی کسٹ بنا دو اور نیا بینک ہی مجھ کو اور پیسے دے دیتا ہے اور سادھ میں پچھلا ڈال کے کسٹ بنا لیتا ہے تو یہ سادھ الفاظ میں اس کو کہتے ہیں رینیو کرنا رول آور کرنا تو اب پاکستان چینہ کے پاس اس لیے وہ کرتا گیا تھا اصل گیم یہ ہے ویسے تو آپ کو یہی سمجھ انا ہوگا کہ جناب علی وہ پر کس لیا گیا تھا اب یہ بتا رہے کہ وہ پر گیا ہوگا پرائم منیسٹر چینہ تو کس لیے گیا کہ وہ پر انویسمنٹ سکیور کرنے کی جو کرنے کے لیے گیا ایسا نہیں گیا وہ رول آور کروانے کے لیے گیا تھا اب یہ تین چیزیں آپ جاتی عمرہ کے حالات اور جو نواز شریف کی پارٹی کی نہیں پولیٹیکل پریشر ہے کیونکہ نواز شریف شاہد آپ کو پتا ہے وہ کہ پی ایم بننے کی طرف موو کر رہے ہیں جو بھی ان کے صورتحال ہے شباز شریف اب پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کے واپس الیکشن تھوڑے پریزیڈنٹ کر رہی ہیں دیسیجن میں تو یہ تھا بچوں اس کے اندر ہم نے پاکستان کی اکانومی کو پرائیم نیسٹر صاحب نے چانہ کا بجٹ کو دیکھا آئی ایم اف کو دیکھا ریجنلی کمپیٹیو انرجی ٹیرف کو ڈسکس کی کہ کس طرح سے جو امیر طبقہ ہے وہ فیادی لیتا ہے ریڈکشن این بارے میں بات کی رول آور کے کمیٹمنٹ کے بارے میں بات کی تو سارے کنسیپٹ جو اکانومی کے تھے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ جب رائٹنگ پریکٹس کرنا شروع کریں گے یا لکھیں گے تو یہ چیزیں آپ لوگ ریڈیسٹیشن کروا سکتے ہیں تاکہ آپ یہ ساتھ کے ساتھ ٹوپک ہے ان کو آرام سے بغیر ٹائم ضائع کیے آپ لوگ جو ہے ایک کمپریہنسیو ٹائم کے اندر یہ سارے سارا نلیسیس سنیں تاکہ آپ کے آئیڈیاز کی مجورٹی ہو اور آپ کا جو سکس ریشو ہے کمپریٹ اگزائم کے اندر وہ بڑھ سکیں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ